اسلام علیکم فرینڈز اس اس رسوان جمال جیسے کہ اس ویڈیو کی تمنیل اور کیپشن صاحب کو پتہ لگی گیا ہوگا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جاوا سکرپ میں آپ ڈجیٹل کلاک کم سے کم لائنٹس آف کوڈ میں اور کم سے کم بک میں کس طرح سے بناتے ہیں سو ویڈاوٹ 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 سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے کچھ فائلز کریٹ کے دکے رکھی ہیں پہلے سے لائک آپ دیکھیں یہاں پہ ڈجیٹل کلاک کا ایک پولٹر میں نے بنایا تھا جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ تین فائلز آپ کو دیکھ رہے ہیں main.css, main.html main.jsfile main.jsfile کام سارے پہ سارے یہاں پہ ہوگا تو اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے HTML.jsfile کے اندر آپ کو کچھ کام آلیڑی دیکھ رہا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ فوکس ہمارا جو ہو اس ویڈیو میں صرف اور صرف فنکشنائیٹی کی طرف ہو اور ڈیزائن جو ہے ہم پہلے سے تیار کر کے رکھیں تو یہ آؤٹپٹس کا میں آپ کو شو کر دیتا ہوں یہ اس طرح سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھیں سمپل ہم نے ایک کنٹینر باکس میں ہوں جس کے اندر دو بٹنس ہیں سٹارٹ اور سٹاپ ان دو انہوں بٹنس پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا لیکن آبویسی بات ہے ڈیجیٹل گلوک ہم ریڈی کر لنک پہ سٹارٹ اور سٹاپ کی فنکشنائیٹی کا ہم استعمال بھی کریں گے تو آئیے فنکشنائیٹی کی طرف ہم چلتے ہیں تو جس طرح یہاں پہ HTML فائل کے اندر آپ کو دیکھ رہا ہوگا سٹارٹ اور سٹاپ بٹن کے ساتھ ہمارے پاس ہم دو فنکشنس کال ہو رہے ہیں سٹارٹ کلوک اور سٹاپ کلوک تو سب سے پہلے تو ہم فنکشنس بنا کے رکھ لیتے ہیں سٹارٹ کلوک اور یہی فنکشن میں کاپی کر لیتا ہوں نیچے اس کو نام دے دیتا ہوں سٹاپ کلوک کا ٹھیک ہے سٹارٹ اور سٹاپ کلوک پہ ہوگا کیا بیسکلی کہ کلوک سٹارٹ ہوگی اور سٹاپ ہو جائے گا اب میں یہاں باپ پہ ایک اور جیس بتاتا چلوں کیونکہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لانگ اپروچ جو ہم یوچلی فالو کرتے ہیں ڈیجیٹل کلوک کو بنانے کیلئے اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں اس پارٹ کو تو آپ بلکل کر سکتے ہیں اور فاسٹ فورڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ڈائرک اس پارٹ پہ پہنچیں کہ جہاں پہ ہم within two lines صرف ایک ایسا فنکشن برائیں گے جس سے ہماری ڈیجیٹل کلوک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اگر آپ اس کام کو بھی دیکھیں اور اس کام کو سیکھیں کہ ڈیجیٹل کلوک بنانے کیلئے لوجک بلڈنگ کس طرح کی جاتی ہے اگر ہم بلک اپروچ کو فالو کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں بات کروں گا ایک فنکشن میں بناتا ہوں یہ فنکشن میں اس وجہ سے بناوں گا getDate کا جس کا میں نام دے دیتا ہوں showDate ٹھیک ہے اس کا میں نام دے دیتا ہوں showDate کا فنکشن showDate کا فنکشن بسکلی میں بنا رہا ہوں کہ date جو آج کی آپ جیسے بات ہے بہت سیکنڈ میں تجھ تردیل ہو ہی نہیں تو date میں اس کو particular way میں یہاں پہ دکھاتا رہا ہوں اور جب میں start کے button پہ کلک کروں تو صرف اور صرف میرا time جو ہے وہ display آنا شروع ہو جائے اور stop پہ وہ time کی وہ stop ہو جائے اس کا date پہ کوئی impact نہیں ہوگا تو میں چاہ رہا ہوں date تو اپنی جگہ پہ دیکھتی رہی تو یہاں پہ میں کام کرتا ہوں سب سے پہلے today date کے نام سے parable بنا لیتا ہوں اور اس کا میں کہہ دیتا ہوں new date ٹھیک ہے اور اب میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے documents سے آپ اس dip کو get کرو جہاں پہ آپ نے یہ date دکھانی ہے تو میں نے کہا میں کام کرتا ہوں date container کو یہاں سے اٹھاتا ہوں اور اس element کے اندر میں یہاں پہ اس کو show کروا دیتا ہوں inner text is equal to today date ٹھیک ہے اور اس function کو آپ یہاں پہ call کروا لیں میں اس کو call کرواتا ہوں یہاں پہ اور اس کو refresh کرواتا ہوں پیش کو آپ کو یہ date دکھ رہی ہو کیسے طرح سے یہ time zone اس کا اس طریقے سے آپ کو show کر رہا ہے so let me make the shortest version so today date dot to date string میں date string کے method کو call کرواتا ہوں اب میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کو اس کا output چلو یہ ہو گیا اس کا کام یہ چھوٹا سا کام ہم نے کر رہا ہے اور اب میں کام کرواتا ہوں start or stop کی functionality پہ آپ چاہے ہیں تو show date یہاں پہ میں نے اس کا الگ سے call کروایا ہے آپ اسی کو self calling function بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو self closing function بنا دیا تو یہ self closing function ہم نے call کر آ اب میں آپ اس کو refresh کروا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں output پہ کوئی impact نہیں آئے پہلے function ہم بنا کے الگ سے call کروا رہے تھے اب اسی function کو بناتے وقت ہی میں نے اس کو call کروا دیا self closing function ہو گیا یہ اب میں یہاں پہ آتا ہوں ایک اور function ہم بناتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوگا time کو get کرنے کے لئے تو ایک کام میں کرتا ہوں get time کا function میں نے call کرا اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور function سے بناتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور function بناتے ہیں جو کہ ہوگا get time کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی بلکل وہی سیم چیز ہوگی یہاں سے میں سب سے پہلے اس کو get کر کے copy کر کے یہاں پہ add کر دیتا ہوں اور اب میں یہاں پہ ورس کو لے لوں اچھا یہ سب چیزیں میں کیوں کروں گا کیونکہ مجھے جو بیسیکلی format چاہیے ڈسپلی کروانے کے لئے time کا وہ کچھ اس طرح ہو میں چاہ رہا ہوں اس طریقے سے آج ابھی دیکھیں time کیا رہا ہے 3 23 اور یہاں پہ کچھ seconds ہوں گے فر ایکسیمپل 33 اور یہ time zone sorry time zone نہیں session کہ AM ہے کے PM ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے مجھے hours والے section چاہیے ہوگا minutes چاہیے ہوں گے تو یہاں پہ میں آتا ہوں hours equal to today date same کام میں کرواؤں گا یہاں پہ minutes کے لئے اور یہاں پہ یہ کام میں کرواؤں گا seconds کے لئے میں اس کو صحیح کر دوں M ہو گیا یہ seconds ہو گیا اب یہاں پہ اس کو میں update کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ seconds وغیرہ میں نے نکال لئے اچھا اب یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ جو instance methods ہیں وہاں ہمیں hours seconds اور minutes کس طرح دیں گے اچھا hours ہمارے پاس 24 hours ہوتے ہیں تو یہاں ہمیں format کونس ریٹن کرتا ہے 24 hour format جس کی initial value ہوتی ہے 0 سے لے کے 23 ٹھیک ہے same case with minutes zero minimum value اور 59 will be the ending value same یہاں پہ بھی seconds کی case میں بھی اچھا seconds اور minutes کی تو بات صحیح ہے یہ جو چیز ہے وہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو اب یہ 3 کو کتنا دکھا رہا ہوگا 15 دکھا رہا ہوگا 3 میں تو یہ چیز میں convert کروں گا یہاں پہ میں اس کو سب سے پہلے تو بول دیتا ہوں اگر hours ہوتے ہیں آپ کے پاس 0 تو that means hours برابر ہو گئے جس کے 12 کے ٹھیک ہے یہ بلکل وہی بات ہے آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو understanding اس طرح clear دیکھتی ہے تو اس طرح ہی صحیح میں اس طرح لکھ دیتا ہوں دوسری کیز یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں اگر hours جو ہیں وہ greater than 12 کے تو that means یہ hours greater than 12 والی condition ہے وہ یہ represent کرے گی کہ میں اس کو چیک کروا رہا ہوں کہ 12 سے زیادہ ہوں گے that means کہ میں بات کر رہا ہوں دن کے وقت کی ٹھیک ہے دن کے وقت that means سب سے پہلا تو یہ ہے کہ بھئی بی ایم ہو گیا یہ ایک اور ویریبل میں نے بنا دیا session equal to اور یہاں پہ ایم تو یہاں پہ میں اس کو کہہ دیا session session equal to pm اب یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو سب سے پہلے میں نے session کو کیا کروا دیا پی ایم کروا دیا کب جب hours ہمارے پاس greater than 12 greater than 12 and that means کہ میں بات کر رہا ہوں دن کے وقت کی تو دن کے وقت ہمارے پاس session جو میں نے change کر دیا پی ایم میں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو یہ بھی ہو دیا کہ hours اگر greater than 12 ہیں تو hours کی جو نئی value ہوگی جو ہمیں 24 hour format سے 12 hour format میں convert وہ کیا ہوگی hour equal to hour minus 12 تو اگر یہاں پہ میرے پاس hour کی 24 hour format میں یہ 15 دے رہا ہوگا value تو 15 minus 12 will be 3 صحیح ہے؟ تو یہ کام میں نے یہاں پہ کروا دیا اب میں اس کو یہاں پہ مزید یہ کہنے جا رہا ہوں اچھا یہاں پہ بھی problem کیا ہے یہ کام تو میں نے یہاں تک کروا دیا problem یہ ہے سر کہ مجھے یہاں پہ یہ جو value ملے گی وہ single digit میں ملے گی اگر 15 آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں جا رہا ہوں جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ zero سے چلے گی value کہاں تک 23 تک minutes کی value کہاں سے چلے گی zero سے لگے 59 تو جب تک یہ values ہمارے پاس less than 10 ہوگی تو کیا ملے گا ہمیں zero, one, two, three single digit ہوگا تو ہمیں یہاں پہ clock پہ single digit کو اس طرح شو کروانا ہے اگر single digit ہو تو ساتھ میں zero کونکیٹ ہو کر ہے same case اگر 3 minutes ہیں تو اس طرح نہ شو ہو وہ zero کے ساتھ کونکیٹ ہونے کے بعد شو ہو تو یہ کام ہوں کس طرح کروائیں گے اس کام کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ بھائی hours کی نئی value کیا ہو جائے اگر hours جو ہوں وہ less than 10 ہوں ternary operator کے استعمال کر رہا ہوں تو میں اس کو بولتا ہوں zero, plus اور یہاں پہ ساتھ میں concatenation کروا دی میں نے کس کی zero کے ساتھ hours کی ورنہ جو simple ہیں hours وہ اپنے جگہ پہ چلتے رہے ہیں اب میں یہاں پہ اس کو کہتا ہوں کہ یہ کام مجھے کس کے ساتھ کروانا ہوگا minutes کے ساتھ بھی اور یہ کام مجھے کروانا ہوگا seconds کے ساتھ بھی ٹھیک ہے تو یہاں تک کا کام میں نے کروا لیا میں نے یہ ساری values get کر لیا میرے پاس session آ گیا اب میں ایک نیا variable بنا لیتا ہوں اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں clock time hours اور یہ آپ نے شروع کروانا ہے اس طرح اور minutes اور یہ ہو گیا ہمارے پاس seconds اچھا یہاں پہ ہم نے plus concatenation کیلئے نہیں لگایا تو یہ لگا دیں میں نے seconds کے بعد ہم کیا کریں گے بھائی seconds کے بعد ہمیں colon تو نہیں چاہیے لیکن یہاں پہ ہمیں session دکھانا ہے ٹھیک ہے کہ am ہے کہ pm اب یہ clock time کا variable ہمارا ready ہوگیا ہوگا میں سب سے پہلے کام کرتا ہوں document.get element id اور یہاں سے id پک کرتا ہوں کہ کہاں پہ مجھے دکھانا ہے میں نے کا clock container clock container پک کریں میں نے یہ ہو گیا clock container dot inner text equal to clock time ٹھیک ہے اچھا یہ function میرا ready ہو گیا ہے میں get time کو ایک کام کرواتا ہوں یہاں پہ چیک کرنے کے لئے اس کو call کرواتا ہوں get time اس کو inspect کریں میں نے console پہz کام کریں میں ایسے خراب ہوں کو دیکھ لیتا ہے اور اس Chelsea کا ایک الرخری ہے میں جان dan اس کو آپنے موفین کو ایک صون ایک اس کو Evite ٹھیک یہ کام بھی رہو گیا اچھا جتنی مرتبہ میں ریفریش کرواؤں گا یہاں پہ آپ کو اپڈیٹڈ سیکنڈ کی ویلیو دیکھ بھی رہی اچھا اب میں یہ کام چاہتا ہوں کہ یہ ڈائنمک اپنے آپ کے کام ہوتا رہے اور جس طرح ڈیجٹل کلاک میں ہمارے پاس سیکنڈ اپڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ پر سکسٹی سیکنڈ ہمارے پاس منٹس بھی اپڈیٹ ہو جائیں گے تو یہ کام اپنے آپ چلتا رہے تو یہ میں چاہتا ہوں ہر ایک سیکنڈ کے بعد یہ کام اپنے آپ کو کال کرتا رہے یعنی کہ ایک سیکنڈ کے بعد یہ فنکشن جو اپنے آپ کال ہو اور میرے پاس یہاں پہ اپڈیٹڈ ٹائم جو ہے وہ شو ہوتا رہے تو یہ کام میں کرواؤں گا اس کیٹ ٹائم کے فنکشن کو یہاں سے ہٹاتا ہوں اور جو ہم نے سٹارٹ کلوب کا فنکشن کال کیا تھا جو بٹن پہ ہم کال کرواؤں اس کے اندر بھی کوئی کام نہیں ہے تو اس کو پر میں کرتا ہوں ایک سیٹ انٹرول لگاتا ہوں میں نے سیٹ ٹائم اوٹ کر دیا اس کو میں سیٹ انٹرول میں تبدیل کرتا ہوں اور یہ ہٹا دے یہ ڈبل ڈبل ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ یار مجھے کام کرو کال بیک فنکشن تو میں نے اپنا بنایا اسی کو کال کروانا ہے تو یہ میں ہٹا دیتا ہوں اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں گٹ ٹائم ٹھیک ہے تو یہ شو ٹائم اس کو کر دیتا ہوں یہ زیادہ اچھا رہے گا شو ٹائم اور اس کو میں نے کروا دیا شو ٹائم اور یہاں بھی کتنے ٹائم کے بعد یہ کرنا ہے کہ آپ بتائیں گے میں اس کو کہتا ہوں 1000 ملی سیکنڈ that will be equal to 1 سیکنڈ کہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد آپ نے شو ٹائم کے فنکشن کو کال کروانا ہے جب شو ٹائم کا فنکشن ہے ایک سیکنڈ کے بعد کال ہوگا تو آپ کے پاس ہر مرتبہ یہ انہر ٹیکس کو اپ ڈیٹ کرتا رہے گا اور اس میں نئی بلوک ٹائم جو ہوگی وہ اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی یہاں پہ رہتا ہوں میں اس کو دیکھا ہوں میں سٹارٹ کے فنکشن کو کال کرتا ہوں یہ آپ کو اپ ڈیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے کال کروانا ہے جو ہم نے لوجک بلڈنگ بھی یہاں پہ سیکھی ٹھیک ہے کہ لوجک کیس طرح ہم بیلڈ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ بھی ایک پرابلل میں جو ہم نے کام ابھی نہیں کر رہا ہوا یہ ہے کہ اسٹاپ کے بٹن پہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹاپ بھی ہو جائے تو وہ کام ہم کیسے کریں گے وہ ہم کام یہاں پہ کریں گے جس طرح ہمارے پاس سیٹ انٹرول ہوتا ہے اس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے Clear Interval اچھا Clear Interval کیا لیتا ہے یہ لیتا ہے اس Interval کا instance یا اس Interval کا reference جو آپ نے create کر رہا ہوا ہے تو اس کو میں ایک reference point بنا دیتا ہوں Interval Rep کے نام سے اور یہ چیز میں اس کو pass کر دوں گا یہاں پر اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ highlight بھی کر رہا ہے کہ ایک local function ایک local variable آپ نے بنایا ہے اور اس local variable کو آپ کسی اور function کے اندر استعمال کرنا چاہے ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ obviousی بات ہے آپ کو ایک error شروع کر دے گا کہ it's not defined تو اب یہاں پہ آپ نے اس local function local variable کو global بنانا ہوگا یہاں پہ میں کام کرتا ہوں ایک variable بنا کے رکھ دیا میں نے اور اس کو declare کر کے رکھا اس کو یہاں پہ initialize کروا دیا اب یہ میرے پاس global scope میں ہوگا تو اب یہاں پہ بھی available ہو جائے اس کا ہم چلاتے ہیں دوبارہ refresh کروا ہے میں نے start کرتا ہوں ایک clock start ہوتی اب میں stop کرتا ہوں تو یہ تو تھا ایک long approach والا code اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ short approach میں اس کو آپ کس طرح سے کریں گے تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے لکھ دیتا ہوں کہ long approach چیز میں لے جاتا ہوں ایک کام کرتا ہوں اس function کو میں comment out کر دیتا ہوں اور ایک اور function بناتا ہوں میں یہاں پہ show time کا اور اس function کو میں کہوں گا یہاں پہ کہ بھائی یہ جو ہے میں short approach یہاں پہ اس کو دینے والا ہوں اور short approach کے لئے میں اپنا کام کروانے والا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو بولتا ہوں کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ہمارا یہاں پہ clock time اس طرح بنا تھا یہ دو line میں کام کرتا ہوں یہاں پہ copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں clock time کے لئے ہم نے hours minutes sessions seconds وغیرہ کو یہاں پہ سب سے پہلے بنانا سیکھتا تھا اور اس کو بعد میں contact کروا دیا تھا اب میں simply اس line کو اٹھاتا ہوں اور اس line کو update کروں اور آپ دیکھیں گے ہمارا کام جو ہے پہلی کی طرح چلنے لگے گا کیسے میں آتا ہوں clock time کو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے date instance call کرو ہوتا ہے to locale time string ٹھیک ہے اس کو call کرواتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے خالی یہاں پہ دیکھیں میں نے اس line کو خالی add کر رہا ہے اور یہ بالکل وہی کام ہے کہ آپ جس element پہ دکھانا چاہتے ہیں اس کے inner text کام نے update کروا دیا تو یہ اب دیکھتے ہیں clock time میں ایسا کیا کام ہوا اس locale time string میں ایسا کیا کام کر رہا ہے یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ start میں call کرواتا ہوں go go اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیسے بہترست کام ہو گیا اور یہاں پہ صرف ایک کیسے کی کمی وہ یہ ہے کہ سر آور اس کے ساتھ ہمارے case میں zero attach ہو کے نہیں آ رہا ہماری requirement کیا تھی requirement یہ تھی کہ سر یہ اس طریقے سے two digits کے ساتھ show ہو تو آئیے کوئی مسئلے والی بات نہیں اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں میں نے اس کو پہلے parameter میں pass کروا دیا empty string اچھو یہاں پہ کیا ہے یہ آپ کی localization date ہوگی اس کے حساب سے کام کرتا ہے تو یعنی کہ یہاں پہ میں نے local string جو ہے اس کو empty array دے دیا اور میں update کروا ہوں یہاں پہ second argument میں اس کو pass کرتے ہو options میں اس کو کہا hour ہوں گے ہمارے پاس two digits ہمارے پاس two digits آپ دیکھیں خالی میں اگر hour و minute کے ساتھ اس کو call کروا تو کیا کرے گا start دیکھیں hour و minute لے کر آ رہا اب میں نے کہا مجھے دو second بھی چاہیے دیں میں count کرتا ہوں second two digits ٹھیک ہے اس کو save کروایا میں نے اور اس کو یہاں پہ repress کروا دوں یہ دیکھیں ہمارا کام بلکل پہلی کی طرح چلنے لگ گیا without any issue تو یہ آپ نے دیکھا shortest code میں ایک line میں اپنے کام کو اس طریقے سے ہم نے کر لیا جس طرح ہم achieve کر نا چاہ رہے تے اپنے target کو اور یہ وہ longest approach ہے جس کو follow کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ میں ایک بات کروں گا کہ یہاں پہ learning perspective سے اگر آپ long approach کو follow نہیں کرتے تو آپ logic building کے جو معاملات ہیں اس سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا تو جب آپ learning perspective سے بات کریں ٹھیک ہے ورن اگر shortest code کی بات کروں تو shortest code ایک line کا ہے اور یہ آپ کو سارے methods provide بھی کر دیتا ہے اگر production applications کی بات کریں کہیں پہ آپ کو کوئی اس طرح کام کروانا ہو تو آپ کو obvious بات ہے اس approach کو فالو کرنا چاہیئے نہ کہ اس long approach کو بات پسند آئی ہو سو لائک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں نے یہاں پہ لکیل ٹائم سٹنگ کی بات کری ہے میں آپ کو لکیل ٹائم سٹنگ اور لکیل ڈیٹ سٹنگ اس کی ڈیپتھ میں جا کے نالج پروائیٹ کروں اور اگر آپ چاہتے ہیں ایسی میں میں کوئی ویڈیو بناو تو کومنٹ میں ضرور لکھئے گا اور مجھے بتائیں اس بارے میں thank you so much اللہ حافظ